اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم کی ایم کے بانی وقائد جناب الطاقہ وسین نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ڈیفولٹ ہو گیا ہے وہ ملک و مسنوئی آکسیڈن کے ذریعے چلایا جا رہا ہے اس قدر تباہ کن صورتحال کے باوجود حکمران اپنی پولیسیوں پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے ان خیالات کا ادھار ایم کی ایم کے کارکنوں کے اجلاس سے فون پر خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ آورسیز یونٹوں کے کارکنوں نے آن لائن شرکت کی جناب الطاقہ وسین نے کہا کہ آج پاکستان جس معاشی تباہی و بربادی کا شکار ہے وہ دیوالیا ہو رہا ہے ملکہ خزانہ خالی و ذرہ مبادلہ کے ذکھار نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا بھر کے میڈیا میں پاکستان کی معاشی تباہی اور ڈیفولٹ ہونے کے بارے میں ریپورٹ نشر ہو رہی ہیں جناب الطاقہ وسین نے کہا کہ معاشی صورتحال جس قدر خراب ہو گئی ہے اس سے باہر نکلنا مشکل نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کی سنگین معاشی صورتحال کی روشنی میں گزشتہ دینوں اپنے بیان میں عوام کو خبردہ کیا تھا کہ وہ آئندہ چھ ماہ کا خوشک راشن خرید کا دخلیں کیونکہ آنے والے دینوں میں غریب وہ میڈل کلاس عوام کے لیے مزید مشکل وقت آ سکتا ہے اگرچہ ملک میں پہلے ہی مہنگائی آسمان چھو رہی ہے لیکن آج ملک میں معاشی تباہی جس نیش پر پہنچ چکی ہے اس کے پیش نظر آنے والا وقت مزید تباہ کن نظر آتا ہے اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب غریب وہ نشلے طبقے کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وہ گزارے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں گے لیور اور میڈا کلاس معاشی بدحالی کا شکار ہوں گے وہ اس معاشی تباہی کے باعث عوام سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے یہاں تک کہ ملک میں سیویل وارڈ جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے جناب علتہ حسین نے کہا کہ ملک تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے ملک معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ دیشگردی کی بھی لپیٹ میں ہیں قیبہ فختوں خواہ میں عوام ریاستی پولیسیوں کے خلاص سراپہ احتجاج ہے بولوجستان میں صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے لیکن اس تمام تر سنگین صورتحال کے باوجود آج بھی حکمران اپنی پولیسیوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب علتہ حسین نے کہا کہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کو بچانے کی آج بھی اگر کوئی کنجی ہے تو اس کا نام علتہ حسین ہے انہوں نے کہا کہ اس سنگین حالات کا تقادہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی مظلوم قوموں کو ریاستی جبر سے دبانے کی پولیسی ترک کی جائے مہاجروں اور تمام مظلوم قوموں کے زفنوں پر رحم رکھا جائے جناب علتہ حسین نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ حالات پر گیری نظر رکھیں اپنے اتحاد کو مضبوط منائیں تمام طرح مشکلات کے باوجود اپنی پور امن جد و جہد جاری رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کو جل سے جل ملتی رہیں